مہترم ناظرین میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں مسائل قربانی سلسلہ نمبر چار کی نشست میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے قربانی عیدالعزہا کی چاد یعنی ذلحجہ کی چاد نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال کاٹ لینا اور ذلحجہ کی چاد نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک ان بالوں کو نہ کاٹنا اس لئے میں ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحی روایت جو صحیح مسلم کے اندر بلکل واضح ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جان القربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور چمڑے نہ کاٹے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ بال اور ناخن کو ہاتھ نہ لگائے اسے نہ کاٹے اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے جو شخص ذلحجہ کا چاند دیکھ لے وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کو زائل نہ زائل کرے یعنی نہ کاٹے معلوم کیا ہوا کہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ ان بال اور ناخن کو کاٹ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے اور قربانی کا ارادہ کوئی رکھتا ہے کہ میں قربانی کروں گا میں جانو زبا کروں گا تو اسے چاہیے کہ زانور زبا کا نمازی عید العزہہ تک وہ اپنے بال اور ناخن دیگر بال بھی اس میں شامل ہیں وہ اسے نہ موڑے اسے نہ کاٹے یہ سنت ہے ہاں البتہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے پاس طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو کیا وہ بھی اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے تو احادیث کے اندر ایسے شخص کے لئے کہیں کوئی ممانیت نہیں آئی ہے کہ وہ حدیث وہ بال ناخن نہ کاٹے بلکہ ایسا شخص جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ایسا شخص ذرہجہ کے درمیان بھی چاد نکلنے کے بعد بھی اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے اس کی ممانیت کی کوئی دلیل احادیث کے اندر میرے علم کے مطابق نہیں ملی اور اگر کوئی شخص اس طرح سے ناخن نہیں کاٹتا ہے تو اچھی بات ہے اور ایک اور مسئلہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر ایک راوی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ بال ناخن موئے زیر ناخ اگر وہ صاف کر لے تو اس کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے قربانی اللہ قبول کر لے گا تو اس روایت کو اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے زیف قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اگر بال ناخن اور دوسرے بال نہیں کاٹتا ہے قربانی کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے اور بال بھی نہیں کاٹتا ہے تو وہ اس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اس کی قربانی اس کو قربانی کا ثواب ملے گا اس حدیث کو اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے زیف قرار دیا ہے لہذا قل ملا کر خلاصہ یہ کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذلجہ کا چار نظر آنے کے بعد سے عید الازحاق کی نماز ہونے تک وہ اپنے بال ناخن نہ کٹے وہ جو شخص ارادہ نہیں رکھتا ہے اسے اجازت ہے وہ بال ناخن کار سکتا ہے اور اس کے ممانیت کے کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہاں جو ایک روایت ہے جسے بیان کر جاتا ہے اسے اللہ مالبان رحمہ اللہ نے زیف قرار دیا ہے ماللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين